خوبصورت آفیس ہر بزنس مین کا خواب ہے اور اگر یہی خواب سستے میں پورا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے ایسی ہی ایک جگہ جو کہ دی فرنیچر مارچ کے نام سے مشہور ہے میں نے آپ سب لوگوں کے لیے دھون نکالی ہے جہاں پر آپ اپنے ہی بجٹ کے مطابق اپنی مرضی کے ڈیزائن کے مطابق اپنے آفیس کا فرنیچر تیار کروا سکتے ہیں تو لیٹس گو اینڈ ٹاک ٹو دی فرنیچر مارچ بہروز باور دی فرنیچر مارچ کے سی او بہروز بابر میرے ساتھ ہیں جب کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے دیمانڈ کس چیز کی کٹتے ہیں کلائنٹ سب سے پہلے جو آتے ہیں ہمارے پاس وہ دیمانڈ ایک ایسے عجوبے کی کرتے ہیں جو وہ چاہ رہ ہوتے ہیں اپنا انہوں نے جو دماغ میں سوچا ہوتا ہے لیکن کئی کلائنٹس اسے کریٹیو ہوتے ہیں جو وہ اگزاک ٹو دو پوائنٹ پر تا دیتے ہیں اور کچھ کلائنٹس وہ تھوڑا تف گیم ہوتے ہیں کہ ان کے پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے اور جس کے لیے پھر ہمارے ایکسپرٹ سے ہونے پوائنٹ پر پونچھے ہیں اور ان کے اس مرز کی پوری طرح دوا کرتے ہیں جو وہ دون رہے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں جو بنا کر دے 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 دیتے ہیں تو کرتے کے سی ایسے ہونے کیا پروسس ہوتے ہیں سا رہا کئی کلائنٹس جو مارن رنیچر میں جانا چاہرے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لاکھ بجٹ ہے یہ دو لاکھ بجٹ ہے اور اسی کے درہ کے وہ ایک اپنا ورکسپیس ڈیزائن کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ان کی نیڈ کے مطابق اور ان کا آفیس فرنیچر ان کو ریڈی کر کے دے ایک لاکھ دو لاکھ میں بھی تیار کر دیتے ہیں بلکل ہو جاتے ہیں آفیس فرنیچر ورکسپیس تیار ہو زیادہ ہے کیا ٹرین چل رہے ہیں اور کس قسم کی ڈمانڈ خاص طور پر کس فرنیچر کی زیادہ آتی ہے خوش شر صاحب پہلے ایک ٹرینڈ دوبارہ شروع ہوا تھا پرانہ کلاسیکل گولڈ اور چمکھیلہ ٹرینڈ دوبارہ شروع ہوا تھا لیکن اب وہ ٹرینڈ پھر دوبارہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور دوبارہ لوگ موڈرن کی طرح جا رہے ہیں موڈرن میں یہ ہے کہ آپ کا آفیس آفیس کا جو فرنیچر بلکل لائٹ سا ہوتا ہے زیادہ آپ کا کمرہ بڑا بڑا نہیں لگتا بلکل لائٹ سا لگتا ہے اسٹھیکلی بھی اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے بلکل 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 چینج جاتی ہے گیمنگ چیر کا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کلا آپ بھی گیمنگ چیر سیل کرتے ہیں ہمارے پاس کافی قسم کی گیمنگ چیر ہیں جس کے اندر آپ کی ایک روایتی گیمنگ چیر جو اگر آپ دیکھتے ہیں جو کار سیٹ والی گیمنگ چیر ہے اس وہ آجاتی ہے اس کے علاوہ کئی لوگ آتے ہیں جن کا ان کا بجڈ نہیں ہیتنا ہوتا تو پھر ان کے لیے پھر ہم کچھ سستے میں کچھ گیمنگ چیر دکھا دیتے ہیں لیکن جو گیمنگ چیر کا جو پر ایک جو کانسپٹ ہے وہ کار چیر والا ہی ہے اور وہ پوری دنیا میں ہی وہ چلتا آ رہا ہے جس کو بچے پسند بھی کرتے ہیں بلکل پسند کرتے ہیں اور ہمارے پاس کئی ایسے بچے آتے ہیں جو اپنے ماباب سے کچھ ایدی کٹھی کر کے کچھ پاکٹ منی کٹھی کر کے آرہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس وہ گیمنگ چیر کرتے ہیں آپ ان کو بھی لوگ بجٹ میں تیار کر کے دے دیتے ہیں بلکل بلکل دیتے ہیں ہم گیمنگ چیر سپیشلی ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چینا سے اور وہ ان کو ہم ان کو ان کی من پسند کلر میں جس طرح گیاں کئی ہمارے پاس ملٹیپل کلر میں آرہی ہے یلو بلک میں آرہی ہے ریڈ بلک میں آرہی ہے بلو بلک میں آرہی ہے بلک میں آرہی ہے کس کس کٹیگری کی فرنیچر تیار کرتے ہیں مختلف کٹیگریز کے فرنیچر آجاتے ہیں ہمارے پاس work from home ایک نئی کٹیگری ایڈو ہے ریسنٹلی وہ اس کا بھی ہم فرنیچر تیار کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس school furniture ہے executive offices کے فرنیچر ہے manager managerial staff کے فرنیچر ہے اس کے علاوہ آپ کے call centers کے فرنیچر ہے آپ کے software houses کے فرنیچر ہے آپ کے conference room کے فرنیچر ہے بے شمار فرنیچر ہیں جو جنگی مختلف کٹیگریز ہیں اس کے علاوہ ہم اب نئی ایک کٹیگری ہم نے اپنے اب اسی سی سیسٹم کے لاؤنچ کیا جس کو ہم ریسنٹلی کے لاؤنچ کی ہے جس کو ہم ریسنٹلی کے نام دے رہے ہیں اور اس کے لاؤنیچر کے لائن میں بھی انشاءاللہ جلد ہم کدم رہ رہے ہیں لاہور میں آپ کے کتنی شوروم پہ ہیں لاہور میں اس وقت ہمارے تین شوروم پہ ہیں اس وقت یہاں پہ جیدر پہ ہم کھڑے ہیں کالیج روڈ پہ ہے ایک پی ای 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 روڈ پہ ہے اور ایک مین مارکٹ کے اندر ہے جو لکشمی چونگ کے پاس واقع ہے مکلور روڈ جو کہ ہمارا قدیم ہی ایک شوروم چلتا آرہا ہے جو میرے والد صاحب جس کو رن کر رہے ہیں اور اب وہ انہریٹنس پہ ہمارے پاس آگے ہیں ری فنیچر مارک کے پاس آگے اور اس وقت تین شوروم اس وقت ہم لہور میں رن کر رہے ہیں اور پائپ لین کے اندر مختلف اور مارے وینچرز ابھی ریڈی ہیں جن کے اوپر ہم برکنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو جلدہ جلدہ ہم لانچ کر رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا آپ کے klائنٹس صرف لہور سے ہیں یا آوٹ آف سیٹی بھی آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں بے شمار کلائنٹس ہیں میرے جو آوٹ آف سیٹی سے ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم یہاں سے ان کو دلیور کرواتے ہیں سپیشلی لاہور سے اور وہ موسیلی وہ جو کلائنٹس ہیں وہ آن لین ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ان کلائنٹس کا میں شکریہ دا کرنا جاؤں گا سپیشلی کہ جو ہم پہ آن لین اتوبار کرتے اور ہمیں بغیر ہماری پروڈٹ دیکھے اور بغیر ہماری پروڈٹ کو فیل کیے اس کو آرڈ کرتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ کوئی ایسا بھی تک آرڈ نہیں ہے جو لاہور سے باہر سے ہمیں کوئی ریٹن ہوا ہو ایون لاہور کے اندر کوئی ریٹن ہوا ہو اور کوئی ایسا ہمارے پاس کلائنٹ نہیں ہے جس نے کوئی بیڈ ریوی دیا ہو کہ آپ کی پروڈٹ خراب نکلی ہے یا دلیور ٹھیک نہیں ہوئی آپ نے بہت امدہ ڈیٹیلز ہم نے شیئر کی اپنی فیکٹری کے بارے میں بھی بتایا کیوں نہ آپ کی مینفکٹرنگ ایریا جا کر یہ سارا پروسس دیکھا جائے جی پلیس لیٹس گو در پر نیچر مات کے فیکٹری میں ہم موجود ہیں یہ مینفکٹرنگ ایریا ہے جہاں پیچھے کام ہو رہا ہے بیڈ روزا باتائیے گا کہ مینفکٹرنگ پروسس کیا ہے کس طرح سے فرنیچر بنتا ہے مینفکٹرنگ پروسس جو ہمارا جو سارت ہوتا ہے وہ رو مٹیریل کی خریداری سے سارت ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے جو کارپینٹرز ہیں جو پیچھے ریکھ سکتے ہیں یہ کارپینٹرز اس کو کٹر کے اوپر لے کے جاتے ہیں اس کی ساری پروپر ایک ڈیزائنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو کٹر پر لے کے جاتے ہیں اگلے پروسس پر آجاتے ہیں اس کے اندر ہم اس کے اوپر اس کی ایچ بائننگ ٹیپ لگاتے ہیں اس کے کارنر پر تاکہ اس کے کارنر سے پانی اگر اللہ نہ کرے اگر اندر جائے تو یہ شیٹ پھولے اور یہ جو مشین ہے یہ بھی اپورٹڈ ہے اور اس کے اوپر ہم جو ٹیپ لگا رہے ہیں یہ میں خود اپورٹ کر رہا ہوں چائنا سے اور یہ ٹو ایم ایچ بائننگ اسے ہم کہتے ہیں اور یہ 2mm جو ایمیلی مارکٹ میں میں اویلیب نہیں ہوتی تو اس سے ایسی اس کو ہمیں چین سے سورس کرنہ پڑتے ہیں اور یہ لگانے کے بات یہ ہوتا ہے کہ اس کا میار تابل کا اگر لوکلی اگر وہ کان سال کا ہے تو ہماری تابل کا الحمدللہ 10 سے 15ылہ سال کا تابل کو انشاللہ کچھ نہیں ہوتے لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے کتنے دن لگ جاتے ہیں فرنیچو کون بنامیں فرنیچو ہمارے لیے کیونکہ جدید مشینی کا دور ہمیں موقت کرنی 1000 لگتا ہے آن سب دور چلے گی اب ہم کھنٹوں میں کچھ بھی تحر کیا جا ستا ہے وی مارے لیے یہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایگزمپلز شامن ہے کہ ہمیں کچھ کچھ کسما vampire کچھ چند کھنٹے پہلے کچھ اور دیتے چھوکر جگہر چند کھنٹے پہلے کچھ اور دیتے ہیں اور ہمیں ان کو کھنٹوں دیار ہیں ہمارے جو کرافٹمنٹ ہے اور ہمارے پاس کارپنٹرز وہ اس وقت مارکٹ کے ٹاپ کرافٹمنٹ اور ٹاپ کارپینٹرز ہیں جن کو جو ہمارے پاس یہاں پہ دن راعت میند سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ صرف انہا کے وہ کام کر رہے ہیں وہ اور بچوں کو ان کو تیچ بھی گا رہے ہیں کہ وہ اپنا فیوچر میں اپنا روزگار کیسے کما سکتے ہیں اب جان تک آپ کی بادری کہ یہاں پہ ہم چیزیں کیا مینفیکچر کر رہے ہیں یہاں پہ ہم آفیس فرنیچر سارا مینفیکچر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر گھریلو سارکھین کے لیے یہ ہے کہ ان کے کچن اور ان کے وارڈروز ہم یہاں پہ بہت سانی ہم ان کو مینفیکچر کر سکتے ہیں اور ان کی ہی سائٹ پہ جا کے ہم ان کی فٹنگ بیترین طریقے سے ان کی خواہش کے مطابق رہ سکتے ہیں اچھا ان کی خواہش کے مطابق کسٹمائز ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں آپ کو اگر کسٹمائز بھی کروانا ہے تو ہمارے پاس یہ فسیلیٹی ہے آپ ہمارے سے 3D ڈیزائن تیار کروائیں آپ اپنی چیز پسند کریں 3D ڈیزائن دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز اس کے اندر پھر بھی کوئی چیز چینج کروانی ہے آپ 3D ڈیزائن پی چینج کروائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اسی 3D ڈیزائن کو 3D ڈیزائن کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سیمپل جائے نہیں ہوتا اور کسٹمائز کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں آنے سے پہلے چیز دیکھ لہتا ہے کہ اس کے گھر میں بڑی ہوئی چیز لگے کیا سے آپ کا رنچہ مارکٹ میں باقی وینچر سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے لوگ آپ کے پاس کیوں آئیں گے اور کیوں آتے ہیں میرا میری کمپنی کا سلوگن جو میں نے آج سے تقریباً 5-8 سال پہلے جو میں نے سوچا اور جو میں نے ابھی میرا سلوگن وہی چاہ رہا ہے تو اس سلوگن کے بیچے بہت بڑی کہانی ہے کہ آپ کو جس طرح کا اپنا آفیس آپ خواب میں سوچتے ہیں آپ مجھے اپنی ویلڈنگ میں ٹھیک ہے ہم اس کے گراؤن فلور سے لے کے ٹاپ فلور تک جس طرح کا آپ سوچیں گے اسی طرح کا اس کو ڈیزائن کر کے ہم آپ کے اپنے کیس کریں گے اور یہ ویدن فیو ڈیز کریں گے یہ کوئی سالوں کی گیم نہیں کوئی مہینوں کی گیم نہیں چاند دنوں کی گیم آپ کو جس طرح کا آفیس چاہیے آپ نے صرف آئیڈیا سیئر کرنے اور اس کے بعد ہم آپ کو آپ کو آپ کا آفیس ریڈی کر کے آپ کو شیئر کریں گے اچھا فرنیچر تیار ہو گیا انسٹالیشن میں کتنا ٹائم لیتے ہیں آپ کو انسٹالیشن میں اسیس ٹائم خاص لگتا نہیں کیونکہ یہاں سے ہماری کوششیج ہوتی ہے کہ ہم اپنی ورک شاپ سے میکسیمم اس کو تیار کر کے بیجیں یہاں پہ جس رہا ہمارا یہاں سے فرنیچر ریڈی ہو گیا یہاں سے ہمارے کرافمن اور ہمارے جو فٹنگ ٹیم ہے وہ اس فرنیچر کو کسمر کی لوکیشن بھی ڈیپلائی کرتی ہے اور وہاں پہ کچھ چند ایک سکروز اور پیچوں کی مدد سے اس کو فٹ وہاں پہ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ اور یہ اس مارے فرنیچر کے یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو ان فیچر اگر اگر اوفیس شکٹ کرتے ہیں کوئی اوفیس چھوڑنا پڑا رہا یا کسی بڑے سیٹ اپے جانا پڑا رہا تو آپ چند ایک بیج خود خو لیں اور اس کو اگلی سیٹ اپے جا کے خود راکے پڑھ کریں کیا آپ لوگوں کو کون آن لائن سٹور بھی ہے؟ بلکل آن لائن سٹور ہمارا بلکل آویلیبل ہے اور آن لائن سٹور ہمارا گوگل پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے آن لائن سٹور مجھے کافی اچھا ریونیو پر مان جنریٹ گیا رہا ہے The Furniture Mart کے سی او بہروز بابر نے بتایا کہ کس طرح سے اکنومکل پرائسز میں آپ اپنے آفیس کا لیوش فرنیچر تیار کروا سکتے ہیں اور کتنے دنوں میں تیار کیا جا سکتا ہے تو what are you guys waiting for؟ اگر آپ بھی اپنا آفیس کھول رہے ہیں اور اکنومکل پرائسز میں اپنے فرنیچر تیار کروانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہوگی 100% recommendable